حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرضِ وسال تک دیکھا ہے غزور کے وسال تک کہ غزور قرآن پاک کی آخری دو صورتیں پڑھ کے صورت فلق اور ناز اپنے ہاتھوں پہ پھوکتے تھے پر جسم پہ ملتے تھے قرآن پاک میں شفا ہے اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑ گیا ملنگوں کے ہتھے چڑ گیا کاروبار بن گیا تجارت بن گئی پرناہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں حضور نے فرمایا صورہ فاتحہ میں شفا ہے اس میں کرم ہے یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود منتی فائدہ منتی ہم چھوڑ گئے ایک بڑی خمصورت ہے دنی سے سنیئے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں حدیث کے رابی ہیں بخاری میں موجود ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے واپس آ رہے تھے ایک جگہ رات کو خیام کیا سونا تھا بستی تھی بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا کوئی زیافت نہیں آدھی رات کا وقت آیا ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے تم نے سکو بندہ دم درود کر لیتا ہے تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے بخاری پڑھ رہا ہوں پیسے لگیں گے کتنے پیسے بکریوں کا ایک ریوڑ پورا شارہین نے لکھا چالیس بکریوں سمجھ پس منظر کیا ہے پانی تک نہیں تم نے پوچھا کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے صحابی نے کہا حضرت ابو سعید خدیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے پچو کٹ گیا اور تردار کو کہا چل تو صحیح نہ وہ صحابی گئے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور عدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا وہ کہتا ہے دم کدھر سے آ گیا بخاری پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری شفاہ تو اللہ نے دینی ہے رب کریم نے شفاہ دے دی بکریوں لے لی آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا کچھ کہنے لگے بکر کا لینی چاہیئے تھی کچھ لینے لگے نہیں لینی چاہیئے تھی حضرت ابو سعید خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اگر کریم نے کار لینی چاہیئے تھی پھر تو موج بن گئی اور اگر کار نہیں لینی چاہیئے تھی تو بکریاں ہان کے واپس کر دیں گے مسئلہ کیا ہے کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں جا کے مسئلہ عرض کیا یارسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں شارعین لکھتے ہیں چالیس تھی شاید یارسول اللہ آپ کیا کرے حضور مسکرانے لگے حضور مسکرانے لگے جس کے گچھے سے لچے جڑے نور کے ان سداروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد دروت ان کے خطبے کی حیبت پہ لاکھوں سلام حضور مسکرانے لگے اور مسکرانے لگے اور مسکرانے لگے اور مسکرانے لگے پوچھا اچھا پڑا کیا تھا یارسول اللہ سورہ فاتحہ فرمایا سکھائی کس نے تھی کہ یارسول اللہ آپ نے فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں